امیم ونوریدو انہم نا عدد درسی نستو سکو خدا ورز ونجو علاہم امہ ونجو علاہم الوارد ایک وار پر دروت بھیجے محمد واجب اللہ محمد وآلہ سورہ مزمیل کی تشریخ تردماء و تشریخ اسے سرینہ پر حضرت میں چند لکات عرض ہوئے تھے اور آج اس کو مزید آگے پڑھاتے ہوئے چند مزید لکات پر حضرت میں عرض ہوں گے یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے وَذَرْنِ وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَاحِلْهُمْ قَلِيلًا خدا انہوں نے فرمایا کہ ان صاحبانِ نعمت جھوٹ گئے والوں کو چھوڑ دو اور مثلا ان کا حاملہ میرے سورت کر دو وَمَاحِلْهُمْ قَلِيلًا ان کو تھوڑی سی محلت دو اور وہ ممکنے کیا سکے کہ تھوڑی سی محلت کتنی محلت مثلا بنی ویانے ایک سو دوتیس سال حکومت کی بنی امباس نے چار سو سال حکومت کی ہاں یہ محلت تھوڑی سی محلت ہے ہم کہیں گے کہ نظام خدا کے اندر جس کی اس دنیا کو بنے ہوئے پانچ عرب سال ہو گئے ہیں نہیں معلوم کتنے کروڑ سال اس دنیا نے اور چلنا ہے یہ مدد میں زیادہ مدد نہیں ہے چند سال اس نے ظالموں کو محلت دی اور اس کے بعد پھر نہیں معلوم کتنے عرصہ ہے کہ نظامیات قائم ہوگا یعنی میں اور اپنے ہی جانتے واقعین جب بلجت خدا تشریف لائیں گے اس کے بعد سے لیکے قیامت تک کہ نظام عدل کتنے سال چلنا ہے بہترین کافی مدد ہونی چاہیے کہ اگر بارہ سو سال مثلا غیبت کا انتظار رہا ہے انتظار کے بعد جب نتیجہ حاصل ہوگا شاید کوئی چھوٹا نہیں ہونا چاہیے بہت لوگی مدد ہونی چاہیے دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر تھوڑی سی محلت دی ہے پھر آخرت میں بہت لمبا عذاب اس اخری بہت طولانی عذاب کے مقابلے میں یہ جو سو دو سو سال دیت سو سال انہوں نے کام کر دیا یہ ان کے مقائم کے لیے بہت طولی سی محلت ہے مریں گے تو پھر عذاب بہت لمبا خدا نمتر نے فما ہے کہ ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں آتش ہے اور ایسا کھانا ہے کہ جو گلے میں فس جائے گا وَعَدَابًا عَلِيمًا میں نے ارز کیا کہ ان سے کئی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں ظاہر باطن اس باطن کئی باطن ایک ظاہر مراد یہ ہے کہ قیامت کے لیے ان کو بیڑیاں پینائی جائیں گی کچھ آگ ہوگی اور اس کے علاوہ ایک ایسا کھانا ہوگا جو گلے میں فس جائے گا نہ نگل پائیں گے نہ اگل پائیں گے اور اس کے علاوہ بہت دردناک عذاب اور بھی ہیں تو ہم نے ارز کیا کہ ان سب کو ہم ایک علامت کی طور بھی بھی لے سکتے ہیں ممکن ہے قیامت کے دن مثال کے طور پر بیڑیاں پہنانے کی ضرورت ہی نہ ہو اور بھی کسی قسم کا عذاب یہ تو ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بیڑیاں مثال کے طور پر ممکن ہے آج کوئی کہا ہے کہ آج کل کی زمانے میں بیڑیاں نہیں پہنائیں در دیں تو مثلاً کسی کو اگر پرویسر کرنا ہو یا جیل خانے میں رکھنا ہو تو اس کو بیڑیاں نہیں پہناتے کچھ اور کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں خدا نمطان نے اس کو نشانی کی طور پر لیا ہے اور ممکن ہے کہ اس سے مطلب کچھ اور ہو مثلاً بیڑیاں کیا کرتی ہیں بیڑیاں پہننے کے بعد انسان کی حرکت محدود ہو جاتی ہے چل نہیں پاتا یہی کہ قیامت کے دن کچھ لوگ پہنچیں گے مزید کمال حاصل نہیں کریں گے جس حیوانیت پر تھے اسی حیوانیت پر باقی رہ جائیں گے مثلاً خدا نے کہے نعوذ باللہ کوئی آدمی یہاں سے جب دنیا سے گیا آخرت میں پہنچا تو بیسی جانور کی شکل میں پہنچا اب بیڑیاں کیا ہیں بیڑیاں یہ ہیں کہ بیس جانور سے انسان نہیں بنے گا بنے گا تو بہت ہلکے ہلکے بنے گا اور جس کے مثلاً پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوں گی تو وہ کیا کرتا ہے وہ ہماری دنیا کے اندر اس کا مطلب ہے وہ جس جانور پر پہ پہنچا تھا اسی جانور پر پہ آہستہ چلتا رہے اور جو ان بیڑیوں سے بچ بیا وہ جب قیامت کے دن پہنچے گا تو تیزی سے اپنے سفر کو تیہ کر لے گا اور وہ مثلاً اس کے اندر کچھ خامیاں کوتائیاں ہوئیں ان خامیاں کوتائیاں کو تیہ کرتے ہوئے آسانی سے آخرت کے مراحل تیہ کر پائے گا اس کے علاوہ مثلاً فرمایا ایسا کھانا جو گلے میں پھز جائے گا میں نے ارس کیا کہ یہ قیامت کے دن اس سے مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح قیامت کا معاملہ نہ ہو یہ اسی دنیا کا معاملہ ہو مثلاً خدا نے مطالعہ نے فرمایا ہمارے پاس بیڑیاں ہیں ان کے لیے کیا مطلب بیڑیاں ہیں اسی دنیا کے اندر بیڑیاں ہیں کبھی بھی کمال حاصل نہیں کریں انہوں نے جھوٹ بولا انہوں نے ظلم کیا اب کیا ہو کر ان کے پاؤں پر بیڑیاں پڑ جائیں گی فیزیکلی تو پاؤں پر بیڑیاں نہیں ہوں گی لیکن سپریچلی پاؤں کے اوپر بیڑیاں پڑی بھی ہوں گی کبھی بھی دنیا کے اندر کمال حاصل نہیں کر پائیں گے ہمیشہ نشانیوں کو دیکھتے رہیں گے حرکت نہیں کر پائیں گے اور ہم ایسے انسانوں کو بہت دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن کمال قسم حرکت نہیں کر سکتے کیوں کچھ بنیاد میں خرابیاں ہوئی ہیں جنہوں نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی نہیں کل پا رہا اسی طریقے سے جہیمن آگ کے اندر ہے آگ کے اندر کیا مطلب مثال بھی طور پر حسد کرنے والا ہمیشہ ایک آگ کے اندر ہے ساری نعمتیں اس کے ہاتھ میں ہیں لیکن پھر بھی ایک آگ کے اندر ہے کس آگ کے اندر ہے زندگی میں چین نہیں لے پارتا دل سے خوش نہیں ہو پارتا ہمیشہ پڑتا رہتا ہے اس کے پاس یہ کیوں یہ ایک آگ ہے اس کے لیے اس کے علاوہ ایسا کھانا میں نگل نہیں پائے گا اُبیل بھی نہیں پائے گا ایسی کوئی دولت مثال تصور کریں ایسی ایک دولت ایسا ایک کاروبار ایسی ایک بزنس جس کو نہ چلا پا رہا ہے نہ جان تھوڑا پا رہا ہے زندگی عذاب ہو گئی ساری زندگی اس کی جڑڑ میں لگا ہوا ہے نہ بچارہ یہ کر پاتا ہے کہ اس سے جان چھوڑا ہو بھائی کام حصیبت میں پس گیا نہ یہ کر پاتا ہے کہ چلو اب ایک قدم آگے بڑھو اب آگے کوئی چیز آئے نہیں کچھ نصیب میں نہیں بس نصیب میں کیا ہے غصہ ہی غصہ غامی غام وَعَذَابِنْ عَلِيمًا اس کے بعد خدا نے کہا فرماتا ہے کچھ اور دردناک عذاب بھی ہیں اس کا مطلب کیا ہے تم لوگ نہیں سمجھ پاؤ گئے یادہ بھی چھوڑ دیتے بس اتنا سمجھ دو کہ یہ جو کچھ تھا یہ کام تھا اس کے علاوہ دردناک عذاب نہیں ہے اب اے خدا یا بیڑیاں آگ اور ایسا گلے بھی پسنے والا تو آپ اس کے علاوہ کیا دردناک عذاب ہے پھر پس ہمیں نہیں مانتے ہیں کچھ کچھ سمجھ میں آرہا ہے کچھ کچھ کیا سمجھ میں آرہا ہے انسان جانور بن جاتے ہیں دنیا میں یہی ہو رہا ہے ایسی ایسی چیزیں پڑھنے اور سننے میں آرہی ہیں جس کو پڑھ کر اور سن کر یہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ بھی آخر زمان نہ ہوا پھر کیا ہوگا واقعا ادمی سننے لگا یعنی تصور بھی اور تذکرہ بھی شاید ناکول نہیں ہے لیکن انسان یہ بتا رہے گی خاطر کہ اگر لگام چھوڑ دی تو کان پہنچیں گے ایسے ساحل موجود ہیں جس پر سب لوگ برہنا ہے ایسی تصویریں کھچواتے ہیں ہزاروں کی تداد میں جہاں سب برہناوں کے بیٹھے دیتے ہیں ایسی فنکشنز ہو رہے ہیں جس کے اندر یہ حادت میں بیٹھے ہیں یہ انسانیت ہے انسانیت کی تاریخ میں کبھی اتنی برہنگی نہیں آئی تھی جتنی اس وقت کبھی نہیں آئی تھی مثلا آپ کہیں گے یہ تو موبالغہ میں کہتے ہیں یہ نہیں ہے موبالغہ میں عرض نہیں کر رہا واقعا کبھی نہیں تھی ہاں مثلا زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے مثلا جیسے آسٹریلیا میں ایک نسل ابورجینس جن کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ برہنا رہتے تھے اصلا ان کیاں قانون میں نے پھر ایک دوست میں بتا رہے تھے انہوں نے ابورجینس کے اوپر انہوں نے کام کیا تھا تو انہوں نے بتا رہے تھے کہ ابورجینس میں قانون یہ کہ اگر کسی نے کسی دوسری کی عورت کو غلط نظر سے دیکھ بھی لیا تو اسے قتل کر دے گا جب کے برہنا رہتے ہیں جب کے برہنا رہتے ہیں تو میں سوچنے لگا کہ وہ برہنا پھر ان موڈرن فیشنبل لوگوں سے زیادہ بہتر تھے کم سے کام فکر کے اوپر کچھ تو قائد کی ان کے ان کے انہوں کو کچھ بھی نہیں یہ تو آخر ہے جیب برہنا کی انہوں نے پھرس گئی دنیا اب یہ کیا ہے یہ وہ عذاب ان علیمن ہے جس کے اندر پھرس گئے ہیں اچھا اس سے ان کو مزے آ رہا ہے ہاں کچھ مزے آتے ہیں لیکن ایسی ایسی مسئلتوں ہیں جس کا سمجھ بھی نہیں آتا ہوگا کیا مثلا خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اولاد کی محبت سے ختم ہوگا ہے محروم لگا ہے اب نہ ہم اولاد سے محبت کر پا رہے ہیں نہ ہماری اولادوں سے محبت کر پا رہے ہیں انسکچنز محروم ہوگا ہے خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ فس گئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے اب نکل نہیں پائیں گے اب نکل نہیں پائیں گے اور اس کے مقابلے میں کیا کرتا رہیں گے دوسروں سے کہتے رہیں گے توانکس یہ نہیں ہے توانکس یہ نہیں ہے اس بیقوف کی طرح تو دوسرے کے سامنے اگڑتا رہتا ہے اندر اندر پڑتا ہے یہ اس سماقت میں بھسے رہیں گے اور بتا نہیں ان کا انجام کیا ہوگا اس کے بعد فکر ہے یوم الترجفل اردو الجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا خوبصورت تعبیر ہے یہاں تو اس سے ارز کرتا ہوں تشریح ارز کرتا ہوں اس کی درود بھیجے گا محمد عزیل محمد یومت ترجفل اردو اس دن زمین لرز جائے گی ازتراب کی عالم میں کوئی آدمی اگر لرزنے لگے اس کو رہشت کہتے ہیں ایک آدمی مثلا بہت زیادہ پریشان ہو گیا پریشان کی حالت میں لرز رہا ہے جس کے لرزنے کے پر اس کا کنٹرول نہیں ہے اس کا قانون نہیں ہے اس کو رہشت کہتے ہیں خدا مقتال فرما رہا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ زمین اور یہ پہاڑ سب لرز رہے ہوں گے اس طرح سے لرز رہے ہوں گے اچھا دو تین راستے ہیں ہمارے پاس ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو ظاہری طور پر لینا ظاہر پر لینا غلط نہیں ہے قرآن کریم نے ظاہر اس لئے رکھا ہے کہ اگر وہ ظاہر نہ رکھا تو پھر انسانوں کو سمجھ میں کیسے آتا اور یہ جو قرآن کریم نے کئی جگہ پر فرمایا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر کے نازل کیا ہے یہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب آپ قرآنی کتابوں سے مقابلہ کرنے ہیں جو قرآنی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور ان میں سے جو پیشے صحیح رہے ہیں ان سے جب آپ قرآن کریم کا مقابلہ کرنے ہیں تو آپ کو اور مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آسان کر کے نازل کرنے کا مطلب کیا ہے مثلا ابھی آپ پڑھ رہے ہیں تو اس دن زمین اور پہاڑ ہل رہے ہوں گے اس طرح کے عالم میں اور پہاڑ جو ہیں وہ مٹی کے تودے بن دائیں گے جیسا کہ اس کے ترجمہ میں لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کو کوئی بات پریشان کن نہیں لگ رہی صحیح ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے زمین ہلے گی پہاڑ لیں گے سب کے ساتھ پہاڑ کے تودے بن دائیں گے ظاہر میں بھی اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو مشکل نہیں ہے لیکن دوسری کتابوں میں ایسا نہیں تھا ان کا کوئی ظاہر نہیں تھا اگر آپ اس کے ظاہر پڑھیں تو اس میں لکھا ہے مثال کی طور پر کہ ایک خاتون ہوں گی جن کے اوپر بارہ ستاروں کا تاج ہوگا ان کو ایک اجدہہ کھانے کی کوشش کرے گا بابی تہلی کیا ہے یہ انجیل کے اندر ہے بائبل کے اندر ہے بائبل کے آخری چپٹر کے اندر ہے جس کے بارے میں گوانے قبی یہ ہے کہ خراب نہیں ہوا ہے صحیح ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا ظاہر بھی بہت سخت ہے اس کا ظاہر سمجھ میں ہی نہیں آتا لیکن قرآن کریم کو اگر دیکھیں قرآن کریم کا ظاہر بہت آسان سمجھ میں آتا ہے جس دن زمین اور پہاڑ ہل رہے ہوں گے اور پہاڑ مٹی کا تودہ بندائیں گے البتہ یہ ایک ظاہر ہے جو عام آدمی کے لیے ہیں وہ بھی سمجھے تو اسے کچھ نہ کچھ ملے گا لیکن باطن بھی ہیں اس کے اس کے اندر باطن بہت زیادہ ہیں مثال کے طور پر جن لوگوں نے پہاڑ ہے اب ذرا تصور ترہا سا دیکھئے گا میں اردو علیہ حصے سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ جب اردو علیہ حصے پر ترجمہ کے اوپر گوھر کرنے لگیں تو آپ یہ نہ سوچیں گے یہ صرف عربی والے گوھر کر سکتے ہیں نہیں اردو والے گوھر کر سکتے ہیں مثلا اردو میں کیا لیکن ہے جس دن زمین اور پہاڑ لرزے میں آ جائیں گے اور پہاڑ ریت کا ٹیلہ بن جائیں گے اچھا شروع جملے میں تھا جس دن زمین اور پہاڑ لرزے میں آئیں گے اور بعد دار جملے میں سے پہاڑ کا تذکرہ ہوا ہے زمین کا تذکرہ نہیں ہوا ہے کیا پہاڑ زمین کا حصہ نہیں تھا پہاڑ بھی تو زمین کا حصہ ہی تھا تو اس کا کیوں تذکرہ کیا تو ایک سادہ جواب یہ ہے کہ پہاڑ دے وہ زیادہ عظمت کی چیزیں انسان اس کو دیکھتا ہے تو اس کی مضبوطی کو زیادہ سمجھتا ہے اب جن لوگوں نے تشبیحات پر کام کیا انہوں نے کہا نہیں یہاں سے مطلب کچھ اور بھی ہے قرآن کریم معاشرتی کتاب ہے قرآن کریم نے معاشرے کی تشبیح دیئے یہاں پر زمین وہ لوگ ہیں عوام ہیں کہ جو زمین کے اوپر موجود ہیں ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جبال وہ قوم و قبیل سردار ہیں جو اپنی دانش میں پہاڑ ہیں جو اپنی دانش میں بہت کچھ ہے خدا رہا ہے یو مطر جفل ارد و بل جبال ایک دن آئے گا یہ زمین اور پہاڑ سبج جائیں گے چاہے عام عوام ہوں چاہے وہ اس قبیلوں کے سردار ہوں جن کے تکبر نے ان کو پہاڑ بنایا ہوا ہے یہ سبج جائیں گے پھر ان پہاڑوں کو کہاں وہ پہاڑ مٹی کا توضہ بن جائیں گے عوام تو خیر ہلے گی اپنے جگہ رہے گی لیکن وہ جو پہاڑ بنے میں تھے وہ کیا ہو جائیں گے مٹی کا توضہ بن جائیں گے کیا مطلب وہ متکبرین وہ حاکمین ظالمین جادرین خدا نے اکتار فرمائے اس سب کو ختم کر دوں گا میں اچھا اس میں بہت خوبصورت ایک مثال ہے میں اس کو دیکھ رہا تھا یہ غردو کی ترزمے میں شاید بات ریفلیک نہیں ہو پائے گی یہ لکھا ہے عربی میں یوم اتھار جوکل ارد و الجبال زمین اور پہاڑ کے پر لرزہ تاری ہو جائے گا وکانا جل جبال کسیبا محیلا اور وہ جو پہاڑ ہوگا وہ مٹی کے تودے کی طرح ختم ہو جائے گا دھنس جائے گا اب اس میں مثال کیا ہے اس میں اس طرح سے ہے کہ آپ اور میں تو سی سائٹ کے رہنے والے ہیں اب ہم لوگ ہمیشہ بچپن سے جاتے ہیں سی سائٹ پر کچھ نہ کچھ بناتے ہیں وہاں پر صحیح یہ جو ہم اوپر نیچے پہاڑ شار بناتے ہیں اس کے اوپر کچھ بنایا اب سمندر کی ایک لہر آتی ہے سمندر کی لہر کیا کرتی ہے نیچے سے مٹی کو کھسکا دیتی ہے نیچے سے مٹی کو کھسکا دیتی ہے تو آپ نے جو ہمچہ بنایا تھا وہ تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے دیکھنے میں ابھی بھی لگ رہی ہے شیپ باقی ہے لیکن نیچے سے مٹی کھسک گئی ہے کبھی آپ سمندر کی کنارے پر کھڑے ہو اور مثالا لہر آئے اور چلی جائے تو کیا ہوتا ہے آپ نیچے دسنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کچھ دیر ایسی کھڑے رہے ہیں تو آپ نیچے دکھے جائیں گے اس عمل کو کہتے ہیں مہیلہ یعنی دیکھنے میں تو پہاڑ ہی لگتا ہے لیکن در حقیقہ ختم ہو چکا ہوتا ہے دب چکا ہوتا ہے یہ امریکہ دیکھنے میں پہاڑ لگ رہا ہے نا یہ ختم ہو چکا ہے اس کی مٹی کسا چکی ہے یہ نیچے جا چکا ہے دیکھنے میں پہاڑ لگ رہا ہے خدا مطلب فرماتا ہے تمہیں آخر وقت تک یہ پہاڑ ہی لگیں گے لیکن کھوگلے ہیں ان میں کچھ نہیں ہے تو وہ فرمانا کر جا رہا ہے جو تمہیں بہت پہاڑ لگ رہے ہیں وہ بھی مٹی کے تودے ہیں جو مٹی پر کھڑے ہیں کسی جو اب مٹی کھسکا دیں گے ان کا نشان میں نہیں رہے گا کام گئے ہیں سب بھائر ہو جائیں گے یو مترجفلالدو والجباب ایک دن آئے گا جب دنجن اور پہاڑ کو پر لرزہ آئے گا اور یہ پہاڑ جا جائیں گے یہ مٹی کی تودے بند کر یوں مٹی نیچے سے نکل جائے گی ان کے اور یہ یوں ایسے بیٹھ کے چلے جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے مٹی کا دھیر بند جائیں گے فرمایا کہ اے لوگوں ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے جو تمہارے اوپر گوا ہے جیسا کہ ہم نے فیرون کی طرف دیت رسول بھیجا تھا اب یہاں پر خدا انتاز نے وہ جو قرآن کریم کا انداز ہے کہ گزشتہ قوموں سے عبرت حاصل کرو تم پہلے نہیں ہو اور تم آخری بھی نہیں ہو تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقت ورد ہے ہم نے قرآن کریم میں اس بات کو بہت نور کرنے کی کوشش کی کہ خدا انتاز یہ کیوں فرماتا ہے کہ تم سے پہلے والے تم سے زیادہ طاقت ورد ہے جب پہ قرآن کریم ہم سے بھی خطاب کر رہا ہے مثال کی طرف پر ہم جیسے میں تو چلو ایک مسکین آدمیوں ایک جگہ میں بیٹھا ماؤں ایک آدمی کے جو مثلاً امریکہ بیٹھا ہوا ہے بے ظاہر بڑا طاقت ورد ہے اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس جناب اسپیس ٹیکنالوجی ہے یہ ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی ہے خدا انتاز نے کہ خطاب اس سے بھی ہے یا نہیں ہے شاید اس سے زیادہ ہے میں مقابلہ تو اس سے کیا گیا رہا ہے کہے رہے ہیں میں سوچو کہ تم طاقت ورد تم سے پہلے والے تم سے زیادہ طاقت ورد تھے اچھا بے جیس پیس ٹیکنالوجی والے ہیں ان سے زیادہ طاقت ورد لوگ تھے یہ جن کے پاس پتہ نہیں کون کون سے انٹر کونٹینٹل پیلسکنگ میزائلز ہیں ان سے زیادہ طاقت ورد لوگ بھی تھے خدا انتاز فرمائے ہیں ہاں تھی تم نہیں جانتے اور ان سب کا کیا ہوا تھا ان سب نے نافرمانی کی ہم نے سب کو کچھ آ دیا اب تمہاری والے فرمایا خدا انتاز نے اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھی جائے شاہدنَا لَيْكُمْ یہ تمہارے پر گواہ ہے اس جنلے میں بہت چیزیں ہونی چاہیے جو خدا انتاز نے رسول خدا کو کس انداز میں قرآن کریم پیش کیا اس کی مستقل موضوع ہے کہ رسول خدا کو کس انداز میں پیش کیا ہے اچھا ہم اہلِ بیعت کے چاہنے والوں پر ایک تعمہ کی بھی لگی رہتی ہے کہ ہم رسول خدا کے مقام کو اتنا بیان نہیں کرتے بلکہ بعض ہمارے کچھ دوست احباب تو بڑی ہی کتا ہی میں اس میں بہت ہی آگے چلے گئے عجیب سناوں نے آپ کو میں تو حیرام رہے گیا کہ بھائی اب اس کا کیا علاج کیا جائے ان نے جو یہاں ہے در بات بھی آتے تھے مجلس پڑھنے کے لئے ان کا اس مجلس پڑھنے کے لئے ان کا اس مجلس پڑھنے کے لئے جہن سے نکل گئے فوت ہو گئے وہ یہاں پہ خوب مجلس پڑھتے تھے حضرباد میں اور ماشاءاللہ فضائل وغیرہ خوب اچھی طرح سے بیان فرماتے تھے تو کہنے کیا کہ وہ جب وہاں پر آئے ایک دوست نے بگایا کہنے کہ وہ وہاں پر آئے تو لوگوں نے بگایا کہ یہاں کی خضا بہت عجیب ہے یہاں تو آپ نے کوئی نصیحت کی اور آپ مقصر خرم گئے ماں آپ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مقصر ہو سکتے ہیں ہم نے اتنی ہزاروں مجلسیں اہل بیت آتھار کے فضائل پر پڑھی ہیں تو نہیں یہاں معاملہ کچھ اور ہے چاہے کر سکتے ہیں خیف ہو گئے مجلس پڑھی انہوں نے انہوں نے وہ روایت پڑھی کہ امیر مومنی نے اکشاعت فرمایا درود بھی دے گا مجلس پڑھی کہ مولاہ میں مومنی نے فہمائے کہ رسول خلالہ نے مجھے ہزار علم کے دروازے سکھایا اور میں نے ہر دروازے سے ہزار دروازے آس پڑھی یہ روایت مشہور ہے معروف ہے بلکہ صحیح روایت ہے اور شاید ہزار بھی کم ہوں مبالغت یعنی اس کو ہم جیسے نوم کی کم فہموں کے لئے ہزار فرمایا کرنا میں نہیں کیا بات صاحب انیش آئی ان کا بائی کاٹ ہوگی کہا بھائی مخصر ہرے انہوں نے کہا بھائی اس پر کون سا مخصر کہنا کہ یہ تو آپ نے کہا کہ حضرت علی نے رسول خدا سے سیکھا حضرت علی تھوڑی رسول خدا سے سیکھی سب حیران دیو اب کیا کریں نحجو بلعہ میں لکھا ہوا ہے میں مومنین نے کہ میں بچپن سے رسول خدا کے پیچھے ایسے چلاتا جیسے اونٹنی کی پیچھے اس کا بچہ چلتا جو وہ سکھاتے تھے میں سیکھتا تھا جو وہ سناتے تھے میں سنتا تھا جو وہ دکھاتے تھے میں دیکھتا تھا جو وہ دیکھتے تھے میں دیکھتا تھا جو وہ سنتے تھے میں سنتا تھا یہ سب حضرت علی مومنین نے جو علاقہ میں دیکھتا تھا اب آدم یہ ہے اس کے نتیجے میں نہیں معلوم کپنی غلط فہنیاں شیعت کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں ہی جاتھ ہوگی اب غلطیاں کچھ دوست کر رہے ہیں اور بدنام پوری شیعت ہو رہے ہیں یہ کیا مشکل ہے آپ کہاں پہنچانا چاہتے ہیں ہمیں اپنی ذات کے رامی کو جس طرح سے توسیل فرما رہے ہیں جو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے جتنا ہمیں سمجھانے کے لئے انہوں نے بیان کیا ہے کم سے کم اس کو تو سانت دیجئے میں ہمارے اب اس میں اگر ہم گلتی کریں گے پھر تو وہاں گلتی ہو جائے گی تو رسول خدا تھا ایک تعرف ہے تو قرآن کریم نے رسول خدا تعرف کروا ہے کہ مثلا شاہد ہیں اور رسول خدا تمہاری ہدایت کے لئے بہتاب ہیں رسول خدا کی ذات مخدس تمہارے لئے وہ سوائے حسنہ ہیں اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اس میں سے ایک جملہ یہاں پر آئے ہیں ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا ہے یہ تمہارے اوپر گواہ ہیں جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک نمی کو بھیجا تھا اور فرعون نے کیا کیا تھا اور اس فرعون نے رسول کے مقابلے میں اسیان کیا تھا بغاوت کی تھی گناہ کیا تھا نافرمانی کی تھی اسیان کو نافرمانی میں معمولاً تعبیر کرنا چاہیے البتہ اسیان کی بنیاد معمولاً بغاوت ہوتی ہے اور بغاوت کی بنیاد معمولاً اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا ہوتا ہے اور بے نیازی بے نیاز سمجھنے کی بنیاد معمولاً طاقتور ہی ہوتی ہے جب طاقت آتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے جب بے نیاز سمجھتا ہے تو بغاوت کرتا ہے بغاوت کرتا ہے تو نہ فرمانی کرتا ہے اس لئے سے سمجھنا آتا ہے کہ اگر بے ظرف کو طاقت مل جائے تو اس سے بڑا باغی اور گناہگار کوئی نہیں ہوگا اس لئے طاقت دینے میں خدا نے بہت ایک یاد کیے طاقت دینے میں بہت ایک یاد کیے ہم لوگوں نے جو بڑی گلتی کیے وہ یہی پہ کیے ہم نے اپنے معاشروں میں ان لوگوں کو طاقت دے دی جو کمزرف ترین انسان تھے خدا نے طاقت کے لئے میعار رکھا مثال کی طور پر دوران غائبت کے لئے خدا نے علایت فقی کا نظام رکھا کہ تمہاری طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو متقی ہوں گے پریزگار ہوں گے علم دین کے ماننے والے ہوں گے علم دین کے سمجھنے والے ہوں گے ماہرین اپن ہوں گے ان کے اقدر دنیا پرستی نہیں ہوگی وہ دنیا کی مقابلے میں شجاہ ہوں گے ان کو تم حکومت دینا ہم نے اٹھا کر زہولہ اور اپنے جیسے دوسرے اس کے جیسے دوسرے بدتر انسانوں کو بلکہ اس سے بدتر انسانوں کو طاقت دیتے اب جو ان کو طاقت ملی تو انہوں نے جو شخصیت کے اندر کا موجود کمینہ بند تھا اس کو اظہار کر دیا مقتلع کر دیا لوگوں اس مصیبت میں دیکھ رہے جس کے اندر اس پر مقتلع دو کروڑ انسان مصیبت میں مقتلع دو کروڑ میڈیا ایکسپ کرتا ہے انٹرنیشنل لوگوں پر ایکسپ کیا گئے گئے دو کروڑ انسان مصیبت میں مقتلع ہو کوئی مقابلہ نہیں اس کا زلزلے سے کوئی مقابلہ نہیں اس کا خنامی سے جس اندازے پر اس وقت پاکستان مصیبت کے اندر ہے اور ان لوگوں کا کیا بگڑا پہ کیا کہیں ان لوگوں نے ہم کیا سبقہ کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد کوئی کیا یہ خدا نے ہمارے پر یہ مصیبت کیوں یہ مصیبت خدا نے انڈالی ہے ہم نے بلائی ہے ہم نے نہ اہلوں کو حکومت دے کر نہ فرمانوں کو حکومت دے کر خدا کے مقابلے میں ظلم کرنے والے خدا نے مطالقے کام کو پامال کرنے والے ان کو طاقہ دے کر یہ مصیبت اپنے سر پر بلائی ہے اب کہیں ان کی یہ کیا ہوگیا کیا نہیں جانا اگر امر میں معروف نہیں ہے نہیں کروگے تو خدا بھروں کو تمہارے اوپر حاکم کر دے گا پھر دعائیں بھی مانگو گی تو پوری نہیں اور جیسے کہ میں نے کلرز کیا کہ ابھی بھی نہ صرف لیکن نہیں سمجھ رہے بلکہ انہی گناہوں کو اسرار بھی کر رہے میں نے کلرز کیا دار کے خدا میں کہ ابھی کونسورٹ سوں گے سلاح زدگان کی مدد کرنے کی ابھی وہ فسک و فجور پر اپنی محفلے پھر سلیں گی کس کام کے لیے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے جو فسک و فجور کی وجہ سے ہی آیا ہے اب یہ دنیا کا تصدور ہو گیا اور اس پر اعتراض نہ کرنا ہم کو اس مصیبت میں اقتلا کرنا کہ مثلاً مشہور روایت ہے کہ قوم کو پر عذاب آیا فرشت نے پوچھا پھلایا کچھ تو اس کے اندر باغی تھے ظالم تھے بھونہ گاڑتے باغی ہوں گی کیا تقسی فرمایار خاموش تھے کیوں نہیں بولتے تھے ذمہ داری کی عبر بالمعروف تھی نہیں درمون کرتا اسے بولنا چاہیے تھا نہیں بولے مصیبت میں اقتلا کہیں نہ کہیں مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کے خاطر اللہ کے احکام کے خاطر کہیں نہ کہیں آواز رو بھی اٹھانی ہیں کہیں نہ کہیں اپنے اعتراض کو کم سے کم ریکارڈ کروا دیں لوگوں تک پہنچا ہے بھئی ہم محترز ہیں کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اور میں اپنے اعتراض کو لوگوں تک ابلاغ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہوا ہے ہم اس کو پسند نہیں کرتے اور اس کے مختلف ذرائع ہیں اس کے مختلف طریقے ہیں اس کو بربار کرنا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے درود بھیجی گا محمد وعد محمد فعصا فرعون الرسول پس فرعون نے رسول کی مخالفت کی فأخذناہو عبدن مبیلا اور ہم نے فرعون کو شدید گرف میں لے دیا یہ معاملہ تاریخ اعتبار سے بہت عجیب ہے کہ فرائنہ اور یہ جو قومیں ہوتی ہیں یہ کیسے بڑھتی ہیں کیسے بگڑھتی ہیں کیسے ختم ہو جاتی ہیں اور ان سے اجتماعی طور پر ہمیں کیا سیکھنا چاہیے مثال کے طور پر تحذیب تو فرعون زمانے کی تحذیب تھی تحذیبی اعتبار سے کافی مضبوط لوگ تھے اگر آپ ان کی زمانے کی ٹیکنالوجی دیکھیں اور اس زمانے کی اثرات کو دیکھیں تو ناخابل تصور ہیں یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جو شاید آج کل کے دور میں بھی ناخابل تصور ہیں نہیں ہوں انجام پاسکیں اور میں اس بات کا بہت متقرید ہوں اس کا بار بار اظہار کرتا ہوں اور آپ کی شدہ میں پھر عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہم اسپیشلی ٹیکنالوجی کے معاملے میں بے اکوف بنائے گئے لوگ ہم بے اکوف بنائے گئے ہمیں کچھ ایسی چیزوں میں مجھا دیا ہے جن کے حل اس سے کہیں زیادہ آسان ہے جو یہ ہمیں سکھا رہے ہیں مشکل یہ مثلاً ممکن ہے کوئی یہ کہا کہ یہ جذباتیت ہے کہ ہم چونکہ اسی باتیں کر رہے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک چیز سو سال پہلے بنی تھی سو سال پہلے کہا گیا کہ یہ بالکل غلط ہے اور ایک سو دس سال کے بعد مثال کے طور پر اسی کو دوبارہ بنا دیا گیا یہ کیوں گا اگر واقعا غلط تھا تو اب کیسے صحیح ہو گیا اب میں اس میں جو کہوں گا اور جو جانتے ہیں وہ کہیں گے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں بالکل غلط ہیں اور ان کو پر توجہ نہیں دینی چاہیے اصلاً میں محول ایسا بنا دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ بھئی یہ غلط ہے تو سب سے زیادہ غلط وہ خود بن جائے گا جھوٹ اتنی طاقت سے بولا جا رہا ہے کہ اگر ایک آدمی سچ کہہ دے تو اس سے بڑا مسکار کوئی نہیں اس نے سچ کہہ دیا یہ تو پاکل ہے بالکل ہی پاکل ہو گیا کیونکہ سچ بول رہا ہے اور سب لوگ جھوٹ پر مطمئن ہے کہ آئیں یہ جھوٹ صحیح تھا اب نساب کی طور پر ایک سو دس سال پہلے کچھ سائنٹسٹ آئے جنہوں نے ہم سے کہاں نہیں سائنٹسٹ سب جانتے ہیں اس کو وہ آیا اس نے کہا بھائی الیکٹرسٹی کا مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں جو تمہوں نے بنایا یہ فری میں بھی لوگوں کو دی جا سکتی ہے فری میں بھی دی جا سکتی ہے اس نے جناب علی ایک ٹیسلا ٹاور کی بات کر رہا ہوں اس نے ٹاور کھڑا کیا آٹھ آٹھ دس دس کلومیٹر دور کے بلپ اس نے اپنے ٹاور سے چلا بھی دکھا گیا کوئی تار نہیں کوئی پیسہ نہیں اس نے کہا میں ٹاور کھڑا کر رہا ہوں آٹھ کلومیٹر دور بلپ اس کے ٹاور سے جل رہا تھا اور واقعا کام کر رہا تھا یہ ریٹین نائنٹی کے قریب صاحب کیا ہوا اس آدمی کو ڈکلیئر کیا کہ یہ میٹ سینٹس ہے یہ پاگل ہے وہ پاگل ڈکلیئر ہو گیا اس کی ساری اجازات کہیں نہ کہیں خبز میں لے دی گئی اور وہ انیس سو چالیس کے قریب بلا کر اسی پاگل پنے کی بظاہر پاگل پنے کے عالم میں ایک ہوتیل کے اندر مر گیا اس کی لیب کو آگ لگ گئی اس کا ٹاور کو آگ لگ گئی پتہ نہیں کتی تھی رفعہ یہی کام ہو بعد میں پتا چلا کہ آج سب اطراف کرتے ہیں مثلا انیس سو پچاس کی قریب امریکہ کی ایک عدالت کے اندر کرس ہوا کہ بھئی یہ جو مارکونی کا نام مشہور ہے ریڈیو کے لیے یہ تو سب اکواس یاد ہے اس سے دس سال پہلے ٹیسلا نے منا لیا در ریڈیو تو سپریم کورٹ نے ایکسپ کیا کہ ہاں یہ غلط ہوا ہے یہ مارکونی کی اجازت نہیں اور ٹیسلا کی اجازت ہے اس نے دھاندی کر کے اپنے نام پر ریڈیسٹر کروائی اس کے بعد کئی اجازت پتہ چلیں کہ ہاں وہ بھی دھاندی ہے وہ بھی ٹیسلا نے منایا تھا یہ انہوں نے سب دھاندی کیا دھاندی کیوں ہوئی تھی اس زمانے کی جو بڑے بڑے فانانشل گروہ تھے جن کی نسلیں اولادیں آج تک حاکم ہیں مثلا یہ جو آج کی ہمارے چیس مینیٹن بینک ٹائپ کے ہیں یہ سب ان کی نسلوں اولادوں کے بچے خوچے ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں اور ابھی تک اس نظام کے اوپر قبض ہے یہ سائنسدان ان کے مقابلے میں آ گیا تھا اس زمانے میں جی پی مورگن مہا کرتا تھا اس کے مقابلے میں یہ آ گیا تھا اور اس سائنسدان نے کہا کہ بھئی لوگوں کے ساتھ یہ جو تم کرلو یہ صحیح نہیں ہے انہوں نے اپنا ایک نظام بنایا تھا کہ ہم یہاں بجلی بنائیں گے اس کے بعد تاوروں سے اس کو پھیلائیں گے تاوروں کے اندر کوپر استعمال ہو رہے تھے کوپر کی کانیں جو تھیں وہ جی پی مورگن کی تھی اب جب اس نے نظام بنا دیا اس نے آ کر ٹیسلا ٹاور کھڑا کر دیا اس نے کہا بھئی میرے پاس تو ایک ایسا ٹاور ہے اس کے اندر تاور کی ضرورت نہیں ہے بجلی بیشنے کی کیا ضرورت ہے بجلی تو فری آف کاؤس مل سکتی ہے لوگوں فری آف کاؤس بھی ہوگی تاور بھی نہیں ہوگا معاملے ختم ہوگیا اس نے جناب ایسا ٹاور کھڑا کیا اور بجلی پہنچا ہی لوگوں کو اب جی بھی مورگن کو دعا لگ گئی اس نے کہا میں تو پناہ نہیں کیا کیا سوچے گھڑا تھا کہ میری کانیں بکیں گی اس کے اندر کوپر ہے وہ کھپے گا تار اور یہ تو بے اوقف آدمی احمق آگے سارا کام خراب کر رہا اس نے اس کا سرطیناس لگوا دیا تاریخ میں اس کو میٹ سائنٹس دیکلئر کروا دیا آپ ابھی انٹرنیٹ پہ جائیں آج راتی جا کے سرچ کریں میٹ سائنٹس پہلا نام ٹیسلا کھائے گا پہلا نام اسی کھائے اس کے بعد اب اس کے اوپر ڈاکومنٹریز پڑھیں جو اس وقت مثلا ہسٹری چینل نیشنل جوگرافی کو دارے نے اس کے اوپر بنائی یہ تو آپ حیلام دے جائیں گے کیا رہی آدمی کیا تھا اور اس کی جو کام اس نے اس وقت کر دیئے تھے یہ کیوں نہیں کیا ہم نے اب مزیعی بات عرض کروں اس وقت کہا بھا یہ ٹیسلا تو دیوانہ ہے اور اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا ابھی میں ایک سال پہلے ایک سال سے کم مدد پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک امریکن کوئی فارم تھی اس نے چارجرز ایسے بنائے ہیں جو وائرلیس چارج دیں گے آپ کے موبائلز کو اور لیپ ٹاپس کو آپ ایک ایڈیا میں داخل ہوں گے اس کا چارجر لگا با ہوگا آپ جیسے داخل ہوں گے آپ کے موبائلز آپ کے لیپ ٹاپس صرف کے اندر اس کے ریسیبرز لگے ہوں گے وہ آٹومیٹک وائرلیس چارج پک کرنا شروع کر دیں گے اور یہ سب چارج ہونا شروع دیں گے تو بھائی یہ اٹھاروں سنوکوہ میں ٹیسلا نے یہی نہیں بنایا تھا ایک سو دس سال بعد تو لوگ نے پھلا کے مہنے دہ میں کڑا کر دیا یہ دھاندی نہیں ہوئی اب یہ بالکل ساتھ دھاندی ہے آپ کہیں گے بھائی اگر یہ دھاندی ہوتی تو آپ سے زیادہ اقل مند دو موجود ہیں یہی تو مسیبت ہے جھوٹ اتنی طاقت سے بولا جا رہا ہے کہ جو سامنے سچ نظر آ رہا ہے اس کو قبول کرنے کی جرت نہیں ہے لوگوں کے اندر اب دیکھیں نا اگر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تو اب یہاں پر ممکن کوئی بیٹھا ہو جس نے الیکٹرانکس کے اندر پی ایش ڈی سکیو ہی ہو اور وہ آکے کہ یہ مولانا صاحب نے زیادہ زیادہ ماسٹرز کے گریجویشن کیا ہوگا ماسٹرز کیا ہوگا ان کو تو پتہ ہی نہیں آسا یہ الیکٹرانکس میں ہوتا کیا ہے پل ڈی سی دی باتیں کرنے ہیں مسئلہ سارا یہ ہو گیا ہے اور میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں جو مجھے اب تک سمجھ میں آیا ہے جتنا میں ادھر ادھر کی باتوں کو سن سن کر سن سن کے اس نتیجے پر یہاں تک پہنچا ہوں آپ نے پروجیکٹ کی وجہ سے جس کے اندر مجھے لیکٹرسیٹی جنریٹ کرنا ہے جس کے اندر لوگوں کے اٹریٹیز دینی ہے ان تمام کی وجہ سے میں آپ کو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہاں دھوکہ ہو رہا ہے صرف دھوکہ ہو رہا ہے یہاں میں دھوکہ دے رہا ہے اب مشکل یہ ہے کہ اس دھوکے کو توڑنا آسان نہیں انہوں نے دھوکہ ایسا مصبوط دھوکہ لگا دیا ہے اور اتنے فلٹر لگا دیئے ہیں مثال کتابلہ اگر کوئی اگنے اٹھے گا جو ان کے دھوکے کو توڑنے کے لئے کوئی چیز پیش کرے گا یہ فرم اسے خرید دیں گے یا اسے ختم کر دیں گے خرید لیں گے تاکہ اس کو دبا دیں اور اگر نہ دبنے کو تیار ہوا تو فارغ ہو جائے گا جائے گا کہاں انڈسٹریز لگانے کے لئے بلینز اف ڈالرز چاہیے ہیں وہ بلینز اف ڈالرز ملیں گے ہی نہیں اسے کر دیں لاک بک بک کرتا رہے گا بک بک کر کے مر جائے گا اور اگر یہ چاہے گا کہ اس کو پروڈکٹیوٹی تک لے کر آئے پیسے ہی نہیں ملنا زیادہ زیادہ اگر وہ تھکار کا ان سے کہہ کرنا کہ بھائی میں تمہیں اپنی ٹیکنالوجی دیتا ہوں یہ اس کو بسم اللہ کہیں گے اس سے ٹیکنالوجی لے لیں گے اس کو اب آپ دبا دیں گے اور وہ کہیں نہ کہیں فارغ ہوتا رہے گا پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے آپ سمجھ میں آ رہے ہیں یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں یہ لوگ بہت دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کرے کہ اب یہ جو ایج ہے شاید یہاں پر یہ دھوکے فارغ ہو جائیں اب یہ معلومات کا ایک زمانہ آیا ہے جس میں ایک چھوٹے عدنی کے پاس بھی اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنی معلومات کو دنیا تک پہنچا سکتا ہے اب امید ہے کہ شاید کچھ لوگ ایسے بنیں گے جو احمد کریں جورت کریں اور احمد اور جورت کر کے وہ نکلیں اور اللہ کے بندوں کی زندگی ہمیں کچھ آسانی ڈالیں جس کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ ایک مسئیبت پر کنٹرول نہیں کر پا رہا وہ کیا نفس پرستی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس چکر میں ہوتا ہے اس سے میں نے کتنا کمانا ہے اب جیسی وہ کمانے کی دور میں آتا ہے ان کی ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے پھر ان کے پاس کمان جاتا ہے یہاں پر کوئی انسان ایسا چاہیے جو نئی چیز بنائے انسانوں کی ہمدردی کی خاطر پیسے کی کمانی کی لالج میں نہ پڑے اور انسانوں کی پلاہ و بہبود کی خاطر انسانوں تک پہنچا جائے اگر کوئی یہ کر گیا تو یہ انسانیت جو ہے وہ اس مسئیبت سے باہر آئے گی وہ نہیں پڑے رہ جائے گی اور یہ دھوکہ چلتا رہے گا البتہ مجھے تقریباً یا پینے گے اب یہ دھوکہ بہت عرصے نہیں چلے گا یہ کہیں نہ کہیں ٹھوٹے گا باہر آئے گا اللہ ہماری زندگی میں اس ٹائپ کی آسانیہ فراہم کرنائے گا تو فرعون نے اپنے نبی کی مخالفت کی فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا مَبِيلًا فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا مَبِيلًا تو ہم نے فرعون کے اوپر شدید گرفت کی شدید گرفت کی شدید گرفت کیا ہوتی ہے مثلا ہم سوچتے ہیں شدید گرفت یہ کی کہ مثلا آسمان سے ایک طفان آیا اور زمین ہل گئی یا مثلا سیلاب آیا جیسے کہ ہم لوگ ان فرعومیناس کو اللہ کی قریب سمجھتے ہیں نہیں ضروری نہیں بہت ضروری نہیں کہ یہ سب کچھ ہوا مثلا کیا ہو سکتا ہے اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں اختلاف پھیلیا بس کافی اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ تو ایک پیٹرن ہے تو چلے کا سورہ آن عنام کے اندر خدا نے امتالنے کی عجیب آیت رشایت فرمائی سورہ آن عنام پر خدا نے امتالنے فرما ہے کہ ہم جب کسی فارم کی پر عذاب کرنے لگتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے لڑا دیتے ہیں یہ دونوں گروہ لڑتے ہیں اور معاشرے کے اندر سب تباہ ورباد ہو جاتے ہیں یہ تو خدا پہ ایک عذاب ہے ہم یہ نہ سوچیں کہ عذاب صرف طوفان ہے زلدلہ ہے سیلاب ہے بارش ہے یہ سب خدا عدم طال کا عذاب آسمان سے بجیدی آئی ہے نہیں یہ سب عذاب نہیں ہے اور بھی بہت ساری چیزیں عذاب ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ایک ایسا لیڈر جو پوری قوم کو مسئیبت میں اقتلا کر دے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے آپ کہیں گے یہ کہاں سے اللہ کا عذاب ہے یہ اللہ کا عذاب ہے روایت میں نہیں لکھا کیا جو میں نے بھی آپ کی حضرت میں آنس کی کہ اگر تم عامل بالمعروف اور نہیں انمنکر نہیں کروگے تو ہم بروں کو تمہارے اوپر حاکم کر دیں گے تو یہ عذاب نہیں ہے کیا یہ عذاب ہے فرآن اور فرآن نے رسول خدا کی مخالفت کی اینڈ کیا ہوا کم از کم اللہ کا عذاب کیا ہے ظالم کو عقل سے محروم کر دیتا ہے ظالم عقل سے محروم ہو دیتا ہے ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اپنے گرد جالا خود ہی بنا دیتا ہے اسی میں دن گھٹ کے مر دیتا ہے جنگ کے زمانے میں امام خمینی بار بار کہتے تھے فرآن یہ صدنام خودکشی کے سوا کچھ نہیں کرے گا بار بار کہتے تھے یہ صدنام خودکشی کرے گا فارسیم جبلہ کہتے تھے صدنام بجز خودکشی راہی دی کرنا دور ہے یعنی صدنام کے پاس صرف ایک راستہ ہے خودکشی کرے گا اچھا ہم لوگ سوچتے تھے خودکشی کیسے کرے گا ہینک کر لے گا اپنے آپ کو شوپ کر لے گا آخر میں دیکھا نہیں خودکشی ایسے بھی ہو سکتی ہے یہ خودکشی تھی اس کے کہ یہ امریکہ کے اشارے پر سمجھا کہ مجھے کوئیت پر حملہ کر لینا چاہیے امریکہ نے اس کے لئے ٹریک پہلا آیا تھا اس سے کوئیت پر حملہ کروایا پانچ دن کے اندر اندر نکلیر کروا جائے کہ سب یہ سب غلط ہوا ہے اب یہاں سے باہر جاؤ اور اگر باہر دی جاؤ گئے ہم فوج دے کر آ رہے ہیں فوج دے کر آئے چڑھائی گی اس کے اوپر اس کے بعد پھر محلت دی کہ یہ اس دوران میں شیعوں کا خاتم کرے مام میں دس سال محلت دی جتنا یہ مار سکتا تھا اس نے مارے پھر دوبارہ پھر صرف امریکی فوج آ گئی اور ختم ہو ختم ہو گئے سب ظالم کے پاس عقل نہیں رہتی اور میں سوچتا اس بات کروں کہ جو اس ظالم کے شروع کے دور کو دیکھتی ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کم سے کم پہلی یہ نہیں تھا اب یہ تو آ گیا نا کمپرمائز کر رہتے ہیں میں یہاں پہ ایک اور چیز درست کر رہا ہم یہ جنت میں ہم لوگ بعض اوقات کم پرمائز کر لیتے ہیں جس چیز میں کم پرمائز کرتے ہیں جس حکم خدا کو توڑ دیا کسی چیز کی خاطر کمپرمائز کا جس چیز کی خاطر کمپرمائز کریں گے اب کوئی سی وجہ نہیں تھا مسامم فرض کر لیجئے صاحب ایک lieder بہت پاپولر ہے حکم خدا کی مخالفت کرتا ہے توڑتا ہے ساری باتیں ہیں آپ کو پسند آ گیا ہو کیوں پسند آ گیا ہے بھئی بولتا بہت اچھا شکل بہت اچھی ہے اور میں ایک دفعہ کہیں دیکھ رہا تھا مجھے یاد رہا فاطمہ جنہ کی مخادمہ ایو خان کھڑا ہوا دھاندی کر کر کے دھاندی کر کر کے اس نے محترمہ فاطمہ جنہ کو ہرا گیا اور یہ جگہیں گھڑ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں اس زمانے میں کاراچی کی پولٹیکل لائف کھڑا در میں چمکتی تھی اور یہاں پہ نہیں کیا پوچھ ہوا کرتا تھا پر وہ میرے سے بھی پہلی کی باتیں پڑھے پڑھے لکھنے کے نتیجے میں یہ سب سمجھ میں آیا ہے لوگوں سے ملاقات کرنے ایک آدمی کا تذکرہ کرتا ہے آپ اس کو کہانی سمجھیں گے ایک آدمی ابھی گیا تھا سن میں سکھر کے نزدیک ایک گاؤں تھا اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے وہاں پہ ایک صاحب کے بارے مقضا چلا تھا بڑے خاندانی آدمی تھے ماشاءاللہ علاقے کے زمیدار تھے لیکن زمیداروں والی کوئی صفت ان کے اندر تھی نہیں تو وہ انہوں نے ایوب خان کے بہت دوست تھے اور سخت قسم کے اہل بیت کے ماننے والے ان کا عالم مشہور ہے ایوب خان ان کو پانچ نمبر ہی کہتا تھا اور ان کا عالم یہ تھا کہ وہ زمانے میں ایک سگرٹ آ دی تھی پانچ نمبر کر کے لیے ظاہر ہے میں نے تو نہیں دیکھی اس زمانے میں جو ہوں گے انہوں نے دیکھی ہوگی تو اس آدمی تھا یہ عالم تھا کہ اگر یہ کہیں پر پانچ نمبر کی سگرٹ کا ڈیبا بڑا دیکھ لیتا تھا تو اس کو اٹھا کے جن میں رکھ لیتا تھا کہتا تھا مجھے پانچ نمبر کی بھی توہین پسند نہیں ان کی تو چوڑ ہی تو پانچ نمبر کی بھی توہین پسند نہیں ہے تو ایسا بھی ہوئا ہے کہ ایوب خان کے ساتھ ایک دبا جا رہے تھے ٹریکلنگ کے اوپر ان بردے خدا نے پورا کاروان رکھوایا گاڑی سے اترے وہاں پہ ایک پانچ نمبر کا ڈیبا پکڑا تھا اس کو اٹھایا اس کو چوما اٹھایا پانچ نمبر کا ڈیبا اس کو نظر آ گیا تھا اس پورا کاروان رکھوا دیتا ہے تو وہ اس قسم کا آدمی تھا ایوب خان کا بہت دوست اور یہ اور وہ ایوب خان صاحب فاطمہ جنہ کے ایک مقابلے میں کھڑے ہوئے ایوب خان گئے اور کہا کہ تمہارے علاقے کے ووٹ تو ہمارے پاس ہیں کہنا تھا ہر کس نے تم کو وٹ نہیں دوں گا وہ نے کہا کیوں بھائی اتنی آری ہے کیا ندا نہیں فاطمہ کے نام کے سامنے بھی کوئی آئے گا تو وٹ نہیں دوں گا اس طرح کا شدید آدمی بہت شدید آدمی اس آدمی کے اندر ایک عجیب نازیتی میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سب چیزیں بالکل صحیح ہیں سو فیصد صحیح ہیں کہ آپ نام کا بھی اترہ نہیں نام کے ساتھ کریکٹر بھی دیکھنا چاہیے یہ بھارا ہوتھ سادمی کی ذہن میں اس طرح سے تھا کہیں ایسا نہ ہوں کہ آپ کو نام کی وجہ سے دھوکہ ہو جائے یہ بھی بھی عرض کر رہا ہوں گے یعنی میں اس کو سٹینڈرڈ نہیں بنانا چاہتا کہ اب ہر آدمی کہہ پانچ نمبر کا جو بھی چیز پڑھی سب کو اٹھانا شروع کر دو نہیں سٹینڈرڈ نہیں کچھ آدمی کی ذہن میں اس طرح سے تھا بھارا اس نے کہا میں تو میرے بھولٹ نہیں دوں گا اس کے بعد جری آدمی اتنا تھا کہ بھٹو کی ہمیشہ مخالفت کرتا تھا ہمیشہ بھٹو کی مخالفت کرتا تھا جس دن بھٹو جیل میں گیا جاولت نے جیل میں ٹھا گیا اور بھٹو کہاں میں ہو گیا گین بلکل اٹھا تھا اس کا بلکل اٹھا گیا سب لوگ اس وقت تک بھٹو کے ساتھ تھے جب تک بھٹو طاحت پہ تھا یہ بھٹو صحیح نہیں کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے جس دن بھٹو جیل میں گیا اس دن کینگا نہیں آپ بھٹو کی حمایت کر رہے ہیں لوگوں نے کہا بھائی دیوانے آپ کو حمایت کا ٹائم ہے پھر بھٹو کو کہیں عید پر ایک دن کیلئے چھوڑا تھا دو دن کیلئے ملنے پہنچ گیا اب ملنے پہنچ گیا اللہ پر خودکشی جاولت پر ہی چھوڑنے والا تو یہ غلط کے پاس گیا وہ غلط نے کہا کہ تم اس وقت ملنے آئے ہو جب میں تمہارے پیچھے بھاگتا تھا تو تم ملنے نہیں آئے جب میں طاقت میں تھا اور اب جب یہ اس نے دو چار گالیاں دیں باقی لوگوں کو جو جتوئی تیر زیادہ ٹائپ کے لوگ تھے ان کو گالیاں دیں کہ اب جب یہ لوگوں نے یہ کر دیا میرے ساتھ اب تم میرے پاس کیا لیے آئے ہو کہانے لگا کہ اس وقت اسی لئے نہیں آئے تھا کہ تمہاری ان گالیوں میں میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا اور اب اس لئے آیا ہوں کہ تم کو عبید اللہ اتنے زیادر نے زندان میں ڈالا ہے تمہارا ساتھ دنے آیا بہت کم انسان ہے سے بہت کم انسان ہے سے کہ جو اپنی فکر میں اتنے آزاد جن کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ ہو صرف اس بات کے پرواہ ہو جو ہمیں حق سمجھ میں آیا ہے اس کا ساتھ دیں گے ان لوگوں سے معاشرے بنتے ہیں کمزور دل مسلحت پسند اس طائب کے ان لوگوں سے معاشرے نہیں بنتے ہیں معاشرے بنتے ہیں جہری لوگوں سے طاقتور لوگوں سے جو فکر میں عمل میں طاقتور ہوتے ہیں ظالم کے مقابلے میں کڑے ہو جاتے ہیں اکڑ کے کہہ سگی کہ وہ نے ظلم کیا مجھا دے آپ کہیں گے آج کہانی سنانے پر آگیا میں اس کو ابھی ختم کرتا ہوں اللہ میں شہید عیر پسند حسینی کے جنازے کے اوپر پہنچ گیا تھا اسی نے مروایا تھا اس کے ساتھ وہ جو دوسرہ کیا نام تھا فاظل تھا اس نے ان لوگوں نے کیا نام تھا اللہ علیکم جنف اللہ علیکم ان لوگوں نے ملکے مروایا تھا شہید اللہ تو یہ جنازے پہ پہنچ گیا مجھے یاد ہے ایک جوان مہا پہ کھڑا ہوا یعنی میں خود مہا پہ نہیں تھا اس کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے اور جو دکھ تھے انہوں نے بتایا تھا وہ کھڑا ہوا اس کی موں کے سامنے آگے کہہ گا تُو قاتل ہے تُو قاتل ہے چیف آف آرمی سٹاف پریزیڈنٹ آف پاکستان سب کچھ موں پہ کھڑے ہو کس نے کہا تُو قاتل ہے جنازے بیعت دھکا دینے کیلئے اتنی طاقت تھی اس بھمدر خدا کیا اتنی جرعہ آدمی سوچ نہیں سکتا آدمی سوچ نہیں سکتا ان لوگوں سے معاشرے بنت ہیں جرعہ مند لوگوں سے ظالم کا کیا ہے ظالم کا دماغ خراب جاتا ہے ظالم کا دماغ خراب جاتا ہے اُس دماغ خراب کے مقابلے میں چند لوگ ہوتے ہیں جو طاقت دکھا نہیں ہم طاقت دکھائیں البتہ میں نہیں کہہ رہا سب یہ کام کریں جیسے میں نے کہا اُس سوائن پانچ نمبر کی ڈی بیاں اٹھائیں میں نے ان کا سوائن یہ کریں یہ سب کے بسکا ہے بھی نہیں اور سب نے کرنا بھی نہیں یہ کچھ ہی لوگوں کی بسکا ہے کچھ ہی لوگ کر سکتا ہے ہر آدمی یہ کام کرے بھی نہیں اور کرے گا بھی نہیں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کام کو کر سکتے ہیں اور انہی کے اوپر سجدہ بھی ہے ہم آپ کے نہیں سجدہ ہمیں ایک دن کہیں گے تو مجرم تھا بعد پوری زندگی سوچتے رہیں گے کس بیوکوف نے کہا تھا یہ وہ جملہ ماؤں کیوں کہا اور وہ اس کے اوپر فخر کرے گا چاہے وہ زندان میں جائے گا چاہے وہ جیل میں جائے گا یہاں پر بھی ایک اندہ خدای سطان کارہ در بھی نہ تعریف میں نہ مذہمت میں صرف بتا رہوں کہ تھا ایسا یہ جس نے مخالفت کی تھا فَعَسَ فِرْعَوْنَ الرَّسُولِ بس فرعون نے رسول کی مخالفت کی فَعَخَسُنَهُ الْأَخْزَنْ بَبِيلَ تو خدا نمطان نے اس کو شدید گرف میں لے لیا اور میں نے اس کیا شدید گرف صرف طوفان نہیں ہے شدید گرف یہ کہ دیوانہ ہو جاتا ہے کارکولیشنز خراب ہو جاتی ہیں اور مجھے تقریباً یقین ہے کہ اس وقت کہ تو دنیا کے ظالمین ان کی کارکولیشنز خراب ہو چکی ہیں ان کی ان کے دماغ میں ہم کچھ نہیں آ رہا اور یہ اچھی علامت ہے شاید معمولاً لوگ دعا کرتے ہیں امریکہ ایران کا حملہ نہ کرے میں تو اس معمولے میں کوئی دعا نہیں کرتا لیکن میں سرطوں کر دے یہ کرے گا اور مرے گا کرنا اور ختم ہونا مسابیہ نہیں بچے گا اور نہیں بھی کرے گا تو تھوڑے دیر میں مرے گا میں اپنی نسل کیلئے مطمئن ہوں کہ ہم امریکہ کی موت دیکھ کے مریں گے اگر ہم نیچرل لائف گزار گئے ہم امریکہ کی موت دیکھ کے مریں گے یہ ختم ہو جائے گا اس میں کچھ نہیں ہے انشاء اللہ اب جو امریکہ میں رہنے والے ہمارے دوست احباب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کیوں دوست ہو رہے ہو جائے تو ہم بھی امریکی نظام کی بات کریں امریکہ میں رہنے والے عوام کی بات نہیں کر رہے کہ وہ مسئیبت میں پڑھیں البتہ جن لوگوں نے اس ظالم حکومت کو دیکھتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے اس کے اوپر سکوت اختیار کیا اور جانتے بوجھتے ہوئے اس سے مزے لیے عیش و عشرت کی ان کو میرے خانے سوال کا سامنا کرنا پڑھائی اب میں پھر آکے بڑھنے پھر مجھ سے پوچھیں گے کہ ہمارے پاس رہے حل کیا ہے رہے حل یہ تھا کہ مخالفت کرتے ہیں رہے حل یہ تھا کہ آواز اٹھاتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں تو ہم ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں اگر حق کی خاطر مصیبت انہانے کو تیار نہیں ہو تو ہم سے رہے حل کیوں پوچھانا رہے حل مجھ پوچھتے ہیں یہ وہ کب آواز اٹھانا مخالفت کرنا اس بات کا اظہار کرنا کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں یہ واجب انسان ہم دوکھا فَكَيْفَ تَتَّقُونِ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شَائِبًا اور تم اس دن کیا کرو گے اگر تم نے کفران کیا خدا نے مطالقہ جس دن بچے بھی بوڑے ہو جائیں گے یہ عجیب تشبیر بچے بھی بوڑے ہو جائیں گے یعنی کمزوری اور پریشانی کا نام معمولاً بڑھاپے میں کمزوری ہے جسمانی کمزوری ہے اور پیچھے پریشانی آئیں پریشانی بہت جاتا ہے مثلا اولاد کی پوتوں کی اس کی اس کی اپنی اور پتہ نہیں چل کے پریشانی آئیں پس بڑھاپا کمزوری اور پریشانی کا نام ہے خدا نبطہ فہمانے ایک دن ایسا آئے گا جب بچے بھی بوڑے ہو جائیں گے عجیب وقت آئے عجیب وقت آئے یہ سب پہ آ سکتا ہے یعنی مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی یہ کہہ یہ قیامت کا تذکرہ ہے ممکن ہے کوئی یہ کہہ یہ موت کا تذکرہ ہے اور میں نے جیسے کہا ارز کیا اجتماعی تفسیر کے تحر ممکن ہے کوئی یہ کہہ یہ اس وقت کا تذکرہ ہے کہ جب معاشرے تبدیل ہو جائیں گے معاشرے تبدیل ہو جائیں گے اور وہ لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت سٹیپلیجڈ ہیں وہ سب کے ساتھ بھیل جائیں گے اور جتنا وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری زندگی موشفر رہے ہیں اور یہ ہر ہوئے اس سے پریشانی امتلا ہوتے ہیں مغرب دنیا نے ایک خاص ثقافت دیئے یہ ثقافت انسانوں کو لیلو بھی بارہ ہمارا باقیام پر فتم ہوا اور کل انشاءاللہ ہم سورہ مزمل کی اس تشریح کو اختتام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ہم پہنچائیں گے اگر یہ ایک دیڑ جملہ ہم دیڑ لائن اور پڑھ لیں شاید ابھی دو چار منٹ اور باقی ہیں تو ایک دیڑ دو لائن ہم اور پڑھ لیں تاکہ ہم اگلے ایک صحیح موضوع پر پہنچیں دروت پہ جگا محمد والے محمد خدا نمتال فرماتا ہے اس دن آسمان کھل جائے گا اردو میں کہا ہے جس دن آسمان پھٹ جائے گا کہ کیا تشبیہ ہے آسمان تو کیا ہو جائے گا اس میں آسمان پھٹ جائے گا آسمان کے کوئی میٹیریل چیز ہے کہ پھٹے گی یہ جو کور ہے میز کے اوپر یہ پھٹ سکتا ہے کیونکہ یہ میٹیریل ہے دیکھ میٹر ہے بہرحال یہ چھت پھٹ سکتی ہے کہ یہ پھٹ جائے آسمان کوئی میٹر ہے اوپر آسمان کیا پھٹے گا اس میں کیا پھٹنے کی چیز کیا ہے تھوڑا سا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ خدا نمطال نے آسمان کو کیوں کہا کہ یہ پھٹے گا اچھا پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے کوئی چیز پھٹ جاتی تو کیا ہوتا ہے مثال کہ تو ایک چیز سر پہ تنی ہوئی تھی یہ پھٹ گئی تو کیا ہوتا ہے راستہ کھل جاتا ہے پیچھے کی اور پیچھے کی چیز آشکار ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کوئی ٹائم آئے گا کہ جب کائنات کی وہ چھپے رہے راز آشکار ہونا شروع ہو جائیں گے گوھر آسمان پھٹ جائے گا اور ہم آسمان کے پیچھے جو حقائق چھپے ہوئے تھے اس سے حقائق دیکھ پائیں گے ان حقائق کے ساتھ رابطے میں آپ پائیں گے کون سے حقائق ہیں پیچھے کون سے حقائق ہیں جو چھپے ہوئے ہیں جن تک ہماری کبھی رسائی ہو جائے گی لیکن خوش قسمت ہی ہے بیت قسمت ہی ہے اس دن پر کچھ کر نہیں پائیں گے اس دن معاملہ ختم ہو جائے گا جتنے چھپے راز ہے سب کھل جائیں گے لیکن اصل میں وہاں پر حجت پوری ہو چکی ہوگی وہاں پر کام ختم ہو چکا ہوگی وہاں پر کچھ بچے گا خدا نمطال فرمانا ہے اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آئے جب آسمان پھٹ جائے جیسے کہ یہاں پہ لکھا اور کہیں پہ لکھا ہے کہ مثلا یہ آسمان پھٹ جائے کہ اس طرح اور جگہ بھی اس سماء فتح جب آسمان پھٹ جائے گا یہ اس طرح کئی جگہ استعمال ہوئی بھی ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا کوئی ایسا وقت آئے گا کہ مثال کی طور پر جب ہم ان چھپے رہے کائنات کے اثرار کو سمجھ جائیں گے لیکن مشکل ساری ہے کہ اس کو سمجھ رہے گے بعد ہمارے پاس کچھ زیادہ مغلت باقی نہیں بچے گے سورہ انفتار اس سلسل میں اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو سورہ انفتار بہت خوبصورت بیان فرماتی ہے کہ اس مان پھٹے گا ستارے بجھ جائیں گے سورج کے ساتھ سورج پہ تاریخ ہی آ جائے گی یہ سب کچھ ہوگا اور یہ سب کس لی ہوگا خدا انفتار اپنے عدل کی بارگاہ لگائے گا اس دن نساب دے گا بس یہ جتنی مادی تبدیلیں آئیں گی ساری مادی تبدیلیں تبدیلیوں کی خاطر نہیں آئیں گی عدل الہی کے خیام کی خاطر آئیں گی عدل خدا قائم ہوگا بس ایک زمانہ آئے گا جب ہمارے پاس کانات کے اسرار کھول جائیں گے ان اسرار کی کھولنے کے بعد خدا انفتار کی طرف سے حجت پوری ہو جائے گی اچھا ابھی ایک بات سوچتا ہوں کیا یہ سب کچھ ہمیں بھی سمت میں آ جائے گا کہ آسمان کھول گیا مثلا عجیب سا لگتا ہے اگر آپ کبھی انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں ایسی ہی کسی بھی سرچ انجن کے پر جائے گی ہینڈ آف گار ہینڈ آف گار آپ سرچ کریں تو آپ کو ایک ایمیج نظر آئے گی جو ایک ٹیلیسکوپ نے کھینچی ہے جو بہت بڑی بڑی گیلیکسیز کے کمبینیشن سے ایک تصویر ہے جس میں ایک ہاتھ نظر آ رہا ہے جس میں ایک ہاتھ نظر آ رہا ہے تو مجھے ایک روایت یاد ہے جس میں لکھتا تھا کہ وقت سے ظہور آسمان پر ہاتھ نظر آئے گا میں اس تصویر کو دیکھ کر سوچتے نگا کہ بھئی کہیں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آسمان پر ہاتھ یوں کر کے نظر آئے گا کہ یہ تو وہ ہاتھ نہیں ہے کہ جو آسمان پر نظر آئے گا جو ظاہر ہے آج سے پہلے دیکھ سب یہ ہیول ٹیلیسکوپ نہیں گئی تھی اس سے پہلے دیکھنے کا موقع ہی نہیں تھا اور خدا نظر نے فرمایا تھا کہ آسمان پر ہاتھ نظر آئے گا اور بلاخر اب اس وقت کم از کم اس آسر کے اندر اس ٹیلیسکوپ کے نتیجے میں کوئی نظر آ رہا ہے البتہ ممکن ہے یہ سب کا وعدہ ہوگا اس میں تبدیلی نہیں ہے اس کے بعد فرمائیں انہا دے ہی تفکرہ یہ جو کچھ کہا یہ عبرت کے لئے ہے اس سے عبرت حاصل کرو یہ در حقیقت عبرت و نصیت کی بات ہے فمن سا اتخذ الی ربی سبیلا اور اگر ملا کے پڑھیں فمن سا اتخذ الی ربی سبیلا اور تو جو چاہے وہ اپنے رب کے راستے کو اختیار کر لے خدا نتحان فرماتا ہے ہم نے سب کچھ کہہ دیا سب کچھ سنا دیا سب بتا دیا یہ ہوگا اور اس طرح سے ہوگا اب جس نے جو چاہنا ہے کر دی تمہیں اپنے رب کے راستے پر چلنا تو اپنے رب کے راستے پر چلنا تمہیں فیرانو کے راستے پر چلنا معوظ اللہ اس کے راستے پر جاؤ جو ہم نے اس ہدایت دیری تھی وہ ہدایت تم کو دیری تو یہ جو آخری جملہ ہے یہ ارادہ انسانیہ کے اوپر بہترین دلیل ہے سب کچھ بتانے کے بعد فرماتا ہے فمن شاء اتخذ اللہ رب بھی سبیلہ اب جو چاہتا ہے وہ اللہ کے راستے کے اوپر چل جائے ہم سب کہیں نہ کہیں خدا کے راستے پر کمپرمائز کر رہا ہوں کوشش کریں وہ جو زونز ہیں وہ کم ہو جائیں اور جہاں ہم خدا کے بندے ہیں وہ جگہیں بڑھتے ہیں ہر ایک کا کمپرمائز کرنا مثلا ممکن ہے میں غیبت پر کمپرمائز کرتا ہوں تو آپ کہیں کہ میں بہت اچھا ہوگی اور میں سوچوں گا کہ مثلا میں فنا یہ کام کرتا ہے میں بہت اچھا ہوگی کیونکہ میں وہ کام نہیں کرتا نہیں ہے ہر ایک آدمی کا بدھ کہیں ہو رہے ہیں آپ کا بدھ کہیں ہو رہے ہیں میرا بدھ کہیں ہو رہے ہیں دیکھئے ہمارا بدھ کہاں پر ہے اس کو توڑیں اس پر خدا سوال کرے گا انشاءاللہ خدا مجھول راستے کو سعادت نصیب فرمائے ماہ بارک رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفید نصیب فرمائے خدا مطال سے دعا کرتے ہیں پاک پر وردگار اس قرآن میں رہے دکھتے ہیں تعالی مسترام دواستہ جو اس پر مشکلات میں مقتن ہیں ان کی مشکلات تو آسان فرما پاک پر وردگار جو مصیبتوں میں ہیں اور جو اس مشکل سے دھڑی میں مقتلا ہوئے ہیں پاک پر وردگار پر ہم تو محمد و عالی محمد ہم کو آسانی نصیب فرما پاک پر وردگار کی تمام مشکلات تیرے بجت کے ظہور کے لئے ہیں پاک پر وردگار تو جو اس پر محمد و عالی محمد کا سید و سردار مولا و راقہ امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے پہترین جانساروں میں قرار فرما اس ماہ مبارک رمضان میں ہوں ان کی آمد کی خوشخبری ہمیں نصیب فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا صعیقا لئے برحمت کے يا حمنر رحمی بی سورے فات غتیمت رسول إخلاص اپنے aanارے تمام امنیوں کبنا người من حم بیدا کی حمد تعالی شہدہ والفقہ سبب الیت BigAL بسمیل اللہ وحمد اللہ وحمد اللہ وحمد اللہ وحمد موسیقی موسیقی